السلام علیکم آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے رلیشنٹیپ آف بائیولوجی ویڈ ادر سائنسز تو ہمیں پتا ہے کہ بائیولوجی ایک ملٹی دائمینشنل فیلڈ ہے تو زندگی کو سٹیڈی کرنے کے لیے یا زندگی کے جو اثرات زندگی پر جو ماحول کے اثرات ہیں یا زندگی کی جو ہیبیٹ آٹ ہے کہاں کہاں پر موجود ہے یا پھر جیسے ہیومن پاپولیشن ہو گئی یا پھر ابھی جو کوویٹ کی سیچویشن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کی جو ایکونومی لو ہو گئی ہے تو یہ سب فیکٹرز ریلیٹڈ ہیں بائیولوجی سے بائیولوجی سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ فیکٹرز آپ دیکھیں اگر ملکوں کی ایکونومی لو ہو گئی ہے یہ فیلڈ ایکونومی کی ہے لیکن ایکونومی پہ اثر کس چیز کا ہوا بائیو کا ہوا تو ہم نے اس کو بائیو ایکونومیس کہہ دیا یا پھر لائف میں کچھ پروسیس ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ ایج آف ڈائنو سورس ہم نے کہا کہ آج سے تقریباً دو سو پینتالیس انڈ سکسٹی سکس ملین سیئرز اگو وہ موجود تھے تو یہ ہم نے کیسے پتا لگایا ہم نے فیزکس کی ہیلپ سے ہم نے کاربن ڈیٹنگ کی ہیلپ سے ان کا پتا لگایا تو اب دیکھیں اس میں بھی ہمیں فیزکس کا استعمال کرنا پڑا تو ایسے ہی کچھ جو مفیلس ہیں ریلیٹڈ ٹو بائیولوجی ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو آج آئے سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے کہ بائیولوجی is a multi-dimensional subject it means somehow it has relationship with other sciences like it has relationship with mathematics it has relationship with physics it has relationship with economics it has relationship with chemistry and it has relationship with geography تو سب سے پہلے اگر جا بائیولوجی کا relation ہو related ہو physics سے ہم اس کو کہیں گے بائیو فیزکس اس طرح سے اگر chemistry سے relation ہو تو ہم بائیو کیمیسٹری کہیں گے یعنی اگر mathematics سے relation ہو تو بائیو میتھمیٹکس یا بائیو میٹری ہم اس کو کہیں گے اگر جیوگرافی سے ہو تو بائیو جیوگرافی انٹسو ہو تو سب سے پہلے ہم آج ڈسکس کرتے ہیں بائیو فیزکس ہم نے کہا اس میں اب پتہ ہے ہمیں جی جو ورڈ بائیو ہے we know really well that this word means life and physics and we know it means study of nature we can say our study of relationship of energy and matter and their interaction matter energy and their interaction تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا nature ٹھیک ہے اب nature میں کیسے کہ بائیولوجی کا تعلق ہے جیسے سورج سے بھی بائیولوجی کا تعلق ہے سورج نہ ہوتا تو لائف نہ ہوتی تو gravity ہے جیسے اب ہم اس پر کھڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا اگر یہ نہ ہوتی تو ہم چائے بھی نہیں بھی باتے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اور اس کے علاوہ ہمارے بلیڈ پریشر کا تعلق ہے فیزکس سے تو یہ سارے پرابلم جو ہیں وہ ہم بائیو فیزکس میں سول کرتے ہیں یا ان کی اسٹیڈی کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اسٹیڈی آف لاز وہ قانون انٹ ٹیکنکس اور وہ ٹیکنکس جو توڑ طریقے ہیں اور فیزکس تو ایکسپلین دا پروسیسز آف لائف تو ایکسپلین دا پروسیسز آف لائف ہم نے کہا اس میں ایسے ہم قانون اور ٹیکنکس کے بارے میں اسٹیڈی کرتے ہیں جو زندگی کو ایکسپلین کرتے ہیں زندگی کی وضاحت کرتے ہیں کیسے جیسے ہم نے use of radioactive element کیا ریڈیو لیبلنگ میں اب ریڈیو لیبلنگ میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹ آف تو انٹیڈیوز کراتے ہیں کسی بھی انڈیویڈیل کے اندر اور اس کی مومنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے اس کی لوکیشن کا کاربن ڈیٹنگ جیسے ہم نے کاربن ڈیٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے ڈائنوسرز کی ایج کا پتا لگایا ہم نے فوسلز کی ایج کا پتا لگایا یہی کہ آج جا ڈائنوسرز آئیٹ سے دو سو پینتالیس چھا سٹھ ملین سیئرز اگو پہلے تھے اس کے علاوہ use of sound wave ہم ultra sound میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ laser کا استعمال کرتے ہیں laser technology life میں استعمال ہوتی ہے بائیومیٹری پر بائیومیٹری بھی کہا جاتا ہے اس میں collection of data کرتے ہیں لیونگ اورگنزمز کے بارے میں اس کا result میں بہت اہم رول ہوتا ہے جیسے کہ ہم اگر کسی بائیولوجیکل اسپیشیز بائیولوجی میں اگر کسی اسپیشیز کے میمبرز کو کاؤنٹ کرے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاسٹ میں کتنے میمبرز ہیں اور ابھی کتنے بچے ہیں تو کسی بھی انڈیجر اسپیشیز کو بچانے کے لیے بھی بائیومیٹری کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پاپولیشن ہے ہیمن پاپولیشن اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی بائیومیٹری استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بائیو جیوگرافی اس میں ہم سٹیری کرتے ہیں مختلف جو ریجن ہیں دنیا کے جیسے جنگلات ہو گئے اپنا بھرگستان سہرہ جو بڑے ہو گئے اور سمندر یہ جو بڑے بڑے مہا ساغر سے ہیں ان میں مختلف قسم کے جاندار رہتے ہیں تو ان کی اپنا ریسٹریبیشن اس کے علاوہ ان کی ریسٹرکشن کہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو برفانی علاقے میں رہتے ہیں اور وہ برفانی علاقے سے اگر نکلیں گے تو وہ مر جائیں گے کیونکہ انوارمنٹل کنڈیشن وہاں پر ان کو فیوریول ہیں تو وہاں پر رہیں گے اور اگرچہ ہم ان کو وہاں سے نکال کر لائیں تو وہ ڈیڑھ ہو جائیں گے یا پھر اگر کوئی ٹیمپلیٹ ریجن میں رہتے ہیں تو ان کو وہاں پر لے کر جائیں گے برفانی لاکوز میں تو وہ وہاں پر مر جائیں گے تو انوارمنٹل کنڈیشن کے علاوے سے ان کی ریسٹرکشن وہ بھی ہم پڑھتے ہیں بائیو جیوگرافی میں اس کے علاوہ بائیو کیمیسٹری میں اسٹیڈیم کرتے ہیں بائیو جیوگر مالیکیولز جو کے لیونگ اورگنزم کی کمپوزشن بناتے ہیں جو اسٹرکچر بناتے ہیں ان کے بارے میں جیسے پروٹین لپیٹس کاربو ہائیڈرٹس نیوکلی ایسیڈ لائک ڈین ارن ان کے بارے میں اور ان کا فانکشن کی سٹیڈی ہم بائیو کیمیسٹری میں کرتے ہیں اس کے علاوہ بائیو ایکنومکس میں ایکنومک ایمپورٹنٹ اور ایکنومک ایمپورٹن اورگنیزم انوال دن پروڈکشن میٹ پروڈکشن ہو گئی ہنی پروڈکشن ہو گئی سلک پروڈکشن ہو گئی جیسے ہم بائیو ایکنومکس جانا یا کم ہو جانا یہ بھی جاندانوں پر ڈی پین کرتا ہے تو اس کی جو ہم کرتے ہیں بائیو ایکنومکس آج جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا رلیشنشپ بائیولوجی وید اگر سائنس اور جو ہمارا اگلا لیکچر ہے بائیولوجی اس کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکریب